بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیسی ٹی وی یو ایس ایس ایک کرکیٹ ویڈکٹ کے ساتھ میں ہوں اکرا حفیظ کومی ٹیم کے کپتان بابا رازم نے ٹی ٹوینٹی کرکیٹ میں ایک اہم عزاز اپنے نام کر لیا نیوزی لینڈ میں جاری سہمل کی ٹی ٹوینٹی سیریز کے دوران نسبان ٹیم کے خلاف کھیلے گئے بزرستہ روز کے میچ میں بابا رازم نے شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے 89 رن سکور کیے جو ٹی ٹوینٹی کرکیٹ میں ان کی اٹھائیسویں ففٹی تھی شاندار پرفارمنس پر بابا رازم کو میچ کا بہترین کھلاری بھی قرار دیا گیا تہام اس کے ساتھ کومی ٹین کے کپتان میں چار مو مالک جنوبی افریقہ انگلینڈ نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا سینہ میں کسی بھی ایشن کھلاری کی جانب سے سب سے زیادہ ففٹی پلس سکور کرنے کا عزاز بھی اپنے نام کیا سینہ میں بابا رازم اب تک نو ففٹیز اور ایک سنچری سکور کر چکے نیوزی لینڈ کرکیٹ ٹیم کے دورہ پاکستان کا شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے مہمان ٹیم دو ٹیسٹ آٹھ ونڈے اور پانچ ٹی ٹوینٹین ٹرنیشنل میچز کھیلنے کے لیے دو مختلف مراحل میں پاکستان آئے گی 27 دسمبر سے پانچ جنویر تک جاری رہنے والے پہلے مرحلے میں دونوں ٹیمیں دو ٹیسٹ اور تین ونڈے انٹرنیشنل میچز کھیلیں گی مہمان ٹیم دوسرے مرحلے میں 13 اپریل سے سات مہی تک پاکستان میں دس وائٹ بال میچز کھیلیں گی اس دوران دونوں ٹیمیں پانچ ونڈے اور پانچ ٹی ٹوینٹین ٹرنیشنل میچز میں مدے مقابل آئیں گے اس مرحلے میں شامل اپتدائی چار ٹی ٹوینٹین انٹرنیشنل میچز تیرہ پندرہ سولہ اور انیس اپریل کو کراچی میں کھیلے جائیں گے پانچ وان ٹی ٹوینٹین اور اپتدائی دو ونڈے انٹرنیشنل میچز بلترتیب تئیس چھبیس اور اٹھائیس اپریل کو لہور میں کھیلے جائیں گے آخری تین ونڈے انٹرنیشنل میچز یکم چار اور سات مہی کور راول سندی میں کھیلے جائیں گے پاک فوج کے نام ایک اور عزاز پاک فوج کا سیکیورٹی دستہ فیفا ورلڈ کپ 2022 کی سیکیورٹی سنبھالنے کے لیے نور خان ایر بیس سے قطر روانہ ہو گیا دستہ پاک فوج کے آفیسرز جونئر کمیشنڈ آفیسرز اور جوانوں پر مشتمل ہے پاک فوج فیفا ورلڈ کپ 2022 کے دوران قطر حکومت کو سیکیورٹی میں معاونت فرہم کرے گی آرٹھ رکنی عالمی فیفا ٹریننگ ٹیم نے ستمبر میں پاکستان کا دورہ کیا تھا اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیں دیسی ٹی وی یو ایسے یا وزٹ کر رہے ہیں ہماری ویب سائٹ دیسی ٹی وی یو ایسے ڈاٹ کوم